پاکستان فیڈر مومنٹ کی پریسیڈنٹ پنجاب جی امیناری صاحب کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں سٹیج پر اور آپ نے فیالات کا اظہار کریں پیشے کے لحاظ سے جی امیناری صاحب ایک وکیل ہے اور اس کے لابہ یہ عدلی زوف بھی رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی جیئر میں بھی کر تمام معززین اور میرے دوستوں السلام علیکم میں پچھلے پچیس تیس سال سے سیاست میں ملوکس ہوں اور تقریباً اٹھارہ بیس سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک رہا کیونکہ اس وقت یہی خیال تھا کہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے یہ شاید پاکستان کو آگے لے کے جائیں گی لیکن پھر اس کے بعد جس طرح کے لوگ اس میں شامل ہوئے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں اس جماعت کا جب میں نے منشور اور جو اس کا پروگرام ہے وہ دیکھا تو میں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ میں اس جماعت میں شامل ہوں گا بے شک کبھی نئی جماعت ہے لیکن انشاءاللہ اس کے پلیٹ فارم سے کوشش کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کو پاکستان کی نمبر ون جماعت بنائیں گے میں مڑا سا تاریخی طور پر آپ کو کچھ مزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس علاقہ جو ہمارا پنجاب اور سندھ اور یہ علاقہ ہے اس سے پاکستان مسلم لیگ جو قائد اعظم کی جماعت تھی اس کو کچھ بہت زیادہ کامیابیاں نہیں ہوئیں بلکہ جو یو پی اور وہاں کے علاقے تھے وہاں سے زیادہ تر لوگوں نے مسلم لیگ کے لیے کام کیا اور یہاں کا فیوڈل اور دوسرے مفاد پرس لوگ پھر اس میں سیاست میں جمپ ان کر کے آئے اور انہوں نے قائد اعظم کے بی ان اور قائد اعظم کے پروگرام کو آگے جانے نہیں جانے دیا بلکہ اپنے ذاتی مقاصد کو استعمال کیا اور سیاست کو ذریعہ بنایا اپنے ذاتی مقاصد کو استعمال کرنے کی نہیں تو لہذا ایک ایسی جماعت کی شدید ضرورت تھی کہ جو قائد اعظم کا اصل ویجن ہے یا اصل جو ان کا پروگرام ہے اس پروگرام کو دوبارہ سے ریوائی کرے اور اس کو پاکستان کے اندر امیلیمنٹ کرے تو کوئی بھی جماعت جیسے بلال صاحب نے اپنی تقریب میں کہا کہ کسی جماعت کے پاس وہ پروگرام نہیں ہے کہ جو برسر اقدار آ کر وہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو وہ کیسے حل کریں یہ واحد جماعت ہے جس کے پاس پاکستان کے نہ بے صرف تمام مسائل کا ادراک ہے بلکہ ان کے پاس ایک ایسا پروگرام ہے جس کو امیلیمنٹ کرتے اور جس پہ عمل کرتے ہم انشاءاللہ پاکستان کو 21 صدی کے تقاضوں کا مطابق ایک کرتی آفتہ مملکات انشاءاللہ بنا سکتے ہیں تو باقی اس کی تفصیل جو بھی پروگرام ہے جس طرح سے لے کے آگے چلنا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ بھی آپ ہمارے چیئر میں جناب حارون خواجہ صاحب سے سنیں گے میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خواجہ صاحب کی پریزنٹیشن کو بڑے توجہ اور بڑے گوھر سے سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک question answer session ہوگا کسی کے دل میں اگر کوئی بھی سوال ہے جماعت کے حوالے سے یہ کسی طرح تبی تو وہ بے شک اس میں اپنے سوالات پوچھیں اور اگر اس میں کسی طرح کی پشنگی کو محسوس کرتے لگتے تو اس کے لئے جواب دنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی